پاکستان دا ایک شرم ناک واقعہ داتا نگر لاہور ماں نے بیٹے دے وال جلا دیتے آج بھی اردو پوائنٹ تے ویڈیو مجودے اے متھے دی چمڑی اکھار دیتی ہاتھ تے پیران دیاں ہڈیاں توڑ دیتی ہیں ماں چار پہی تے پہیے زخم و زخمی ایسے چو سہبائی نے انہاں نے آکے آکھے اے ماں تیرے پتر نے تینوں کیوں مارے آئے رو کے کہنے دیئے پتہ نہیں کیوں مارے پس تو بعد ایسے چو سہب نے آکھیا میں تیرا پتر آئی تو بعد میں تیرا پتر آئی تیرے پتر مو اساں اس وقت جیلے ٹاک دیتا ہے ہنو ماں دس تیرے پتر مو اینج دی سزا دیئے جی میں انہیں تینوں دیتی ہے اسی سمجھ دے نہیں جدو دے ٹاچ موبائل آگا اسی سمجھ نہیں آئے سانو سب کچھ پتا ہے ماں پہ انہوں کچھ نہیں پتا سارا پیار زمانہ کردہ ہے ماں پہ انہوں نہیں کردہ اے بڑا نمائی فکریہ ہے اور عجیب جی سوچے لانتی ایسے سوچتے مان دا بیکھو پیار ہٹھاں پیراں دیاں ہٹیاں تڑا کے متھے دی چمڑی اخار کے اور سرد وال جلوا کے بیٹھئے تے انہی تکلیف دیوچ بھی ایسے چو سہب نے پوچھا ہے توڑے پتر مو اینج سزا دیئے جی میں انہیں تونوں دیتی ہیں مان رو کے کہنے دیئے سزا دینا پر اینج نہ دینا جو میں انہیں مینوں مارے اب بڑی تکلیف ہوئے گی میرے پتر پاکستان دا شرمناک واقعہ باپ نے پتر نو اٹھایا فجر دی نماز واسدے تے پتر نے اٹھ چوکے باپ دا سر پوچھل دیتا باپ حقیقی بختوں دینے کر دے درختوں دینے اے خدارہ اینا دی قدر کر لو اینا دی خدتوں بھی گسانہ کیتا کرو جدو کھا گووے تے بیوی دیا کھلا کے ماں پہ انہوں اولڈ اور سٹ چھڑ کے آ جان دے ہو اینا ہی نہیں سوچ دے بھی اے اگر بزرگی دی حالت بیماری دی حالت پہ جو بھی کار پہے ان چار پہی تبھی پہے ہونے کار پہ چھے رب دیا رہن تا وست دیا جنہ دے والدین زندہ نے اللہ پاک عدب دی توفیق اور خدمت دی توفیق عطا فرمائے انہ دے والدین یا دونہ چھوکوی ایک اسطارے فانے چھوکوچ کر گئے نے اللہ پاک عریق کے رحمت فرمائے توجہ کرنا بیس بھائی برو جمعیرات بادر نماز عشاء موضہ مصطفیٰ باد مدو ایک عظیم و شان محفل منقی بھوگی بسلسلہ شادی خانہ بادی جناب کاری محمد عامر سعیدی صاحب جو ابھی تشریف رکھتے تھے تلاوت کاری حق نوہ سعیدی صاحب ملتان سے کاری کاشب نیاز سواگی صاحب مزفرگر سے کاری ریاض عامر سعیدی صاحب آپ اپنی حاضری پیش کریں گے بین الاقلامی شہد کیافتہ نادخان لحاج خالد اسرین خالد صاحب آپ چکوال آپ اپنی حاضری پیش کریں گے کاری عبد المالک سعیدی صاحب مدنی چینل کراچی آپ اپنی حاضری پیش کریں گے محمد زاہد نوت قادری صاحب کاشب علی فریدی صاحب رفیق چشتی صاحب حیصل آباد سے اور خصوصی خطاب جگر گوشہ غزالی ازامہ راضی دوران حضرت قبلہ پیر سید عرشد صاحب صاحب قازمی آپ منکانچری آپ خطاب فرمائیں گے سب دو شرکت فرما کر سواب درین حاصل کرنا نکابت کے لیے انشاءاللہ زندگی نے وفا دی مجھے حکم دیا گیا ہے میں نوکری پیش کروں گا جملہ سٹیٹ پر جتنے احباب تشریف رکھتے ہیں میں آپ کی خاص توجہ چاہتے ہوئے یہ چار مصرے پہلی بار پڑھ رہا ہوں اور رات ہی مجھے یہ تفاہ ملا ہے جو آپ سب کو دینے لگا ہوں تفاہ وہاں دیا جاتا ہے جہاں قدر ہو تیسری لائن پہ عثمان بھائی مجھے دعا دیں گے آپ دیکھے گا کیونکہ یہ میری نکابت کے ابتدا سے واقف ہیں میں نے جب نکابت کی دنیا میں پہلا قدم رکھا تب آپ اروج پر تھے اور تب سے لے کر اب تک آپ مجھے دعاوں سے نواد رہیں اور آج اس مقام پر دیکھ کر جو آپ خوش ہوتے ہیں میں اس کو دیکھ کر میرے زندگی کے چار دن بڑھ جاتے ہیں ایزرا گوڑے تھلے کرنا اشیر سننا مہوے حیرت ہے زمانہ یہ ہنر کس کا ہے مہوے حیرت ہے زمانہ یہ ہنر کس کا ہے اسی واپس اپنی جگہ دیا مہوے حیرت ہے زمانہ یہ ہنر کس کا ہے مہوے حیرت ہے زمانہ اوہ سبان اللہ بچائی بیٹھے ہو شکریہ مہوے حیرت ہے زمانہ یہ ہنر کس کا ہے یہ جو میزے پہ ہے بولا یہ سر کس کا ہے چاوتھی لائم سوڑنا مہوے حیرت ہے زمانہ یہ ہنر کس کا ہے مہوے حیرت ہے زمانہ یہ ہنر کس کا ہے یہ جو نیزے پہ ہے بولا یہ سر کس کا ہے ایک طرف پیاس اور ایک طرف نہر فرار ایک طرف پیاس ایک طرف پیاس کے خیمے ایک طرف نہر فرار ایک طرف پیاس کے خیمے ایک طرف نہر فرار چاچا ریوڑی آ لیا ہاتھ جوڑ کے پانچ سرفیاں میری طرف ہو گیا میرے جھیر تھے ہونڈ بیلکل ریوڑی نہیں پیشنی اتوجہ میل طرف روے چوتھی لائم تھے پنڈال چوں حسینیاں دے لبان چوں سبحان اللہ دی آواز سونا چانا اے نا دے اٹھے ہاتھ وے کے انشاءاللہ میرا سفر آسان ہو جائے گا طلا گن تک میں نے کہا مہوے حیرت ہے زمانہ یہ ہنر کس کا ہے سٹیج والے ہو امام داری سے آپ کو قسم ہے ممبر کا حق ادا کرنا اگر کلیجے چھنڈ پوے مجھے سبحانہ دی آواز آئے مہوے حیرت ہے زمانہ مہوے حیرت ہے زمانہ یہ ہنر کس کا ہے مہوے حیرت ہے زمانہ یہ ہنر کس کا ہے جس کا ہاتھ غازی عباس کے کٹے ہاتھوں کا صدقہ سلامت ہے امام داری سے چوتھی لائن پہ اگر دل بولے تو ہاتھ ریچے نہ رہے آج کی محفل کی سب سے اونچی آواز آئے کربلا کا پیر راضی ہو جائے کبر اندر سے سونی بڑ جائے میں نے کہا مہوے حیرت ہے زمانہ یہ ہنر کس کا ہے یہ جو نیزے پہ ہے بولا یہ سر کس کا ہے ایک طرف پیاس کے خیمے ایک طرف نہر فراد آمدِ حُر ہی بتائے گی اثر کس کا آمدِ حُر ہی بتائے گی آمدِ حُر ہی بتائے گی اثر کس کا ہے بھیج کر جنگ میں عباس کو یہ حیدر بولے بھیج کر جنگ میں عباس کو یہ حیدر بولے بھیج کر جنگ میں ابباس کو یہ حیدر بولے پھیج کر جنگ میں ابباس کو یہ حیدر بولے اس کے حملے ہی بتائیں گے پسر کس کا اس کے حملے ہی بتائیں گے اس کے حملے ہی بتائیں گے یہ پسر کس کا ہے پھیج کر جنگ میں اب باس کو یہ حیدر بولے جی میں پڑھتا ہوں آپ نے سبحان اللہ شروع سے کہنی ہے محوی حیرت ہے زمانہ یہ ہنر کس کا ہے محوی حیرت ہے زمانہ یہ ہنر کس کا ہے یہ جو نیزے پہ ہے بولا یہ سر کس کا ہے جان ہی جاؤ گے ایک طرف پیاس کے خیمے ایک طرف نہر فراد آمدِ حر ہی بتائے گی اثر کس کا ہے بھیج کر جنگ میں اب باس کو یہ حیدر بولے اس کے حملے ہی بتائیں گے پسر کس کا آرائے حیدری ہی دری ہی دری لو جی ایتھے ہی ایک نعرہ سن لو اور مولا علی دی بار گئے دو شیر اور میری حاضری مکمل توڑی فرمایش پوری کر رہے ہیں جڑا چاراندہ نوکریں ذرا ہاتھ اٹھائے پورا ہاتھ اٹھا کے جنی اچھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں کاری بول دیو سبحان اللہ جڑا میں ہاتھ چانا تُسی عوضوں حق چار یار ہیں کیسے جو کیسے جو کیسے جو کیسے جو سارے لو جی پھر تک گل بن گئی لو جی پھر میں پڑھ دینا ٹھیک ہے اب ایک نا تُسی چادر لاؤ تُسی فرمایش کی تھی تُسی آپ دھک کے بہنے ایک کے محب نہ صرف تین پر نسار ہیں بالکل نیا کلام پڑھنے کہا دی ہوں کسی کے کام کو نہیں چھیڑتا جس کا کام اسی کو ساجے میں نے کہا ایک کے محب نہ صرف تین پر نسار ہیں چاروں اپنی ذات میں بڑے ہی باوکار ہیں ایک کے محب نہ صرف تین پر نسار ہیں چاروں اپنی ذات میں بڑے ہی باوکار ہیں ہاں وفا کے تاجدار ہیں حضور کے جو یار ہیں وفا کے تاجدار ہیں حضور کے جو یار ہیں کیمرہ کمائی میرے بھائی وفا کے تاجدار ہیں حضور کے جو یار ہیں انہی کے بیڑے پار ہیں جو کہتے پار پار ہیں حق چار یار 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 ہیں جو پانچ چھے بندے سٹیج پہ کر رہے آواز آ رہے ہیں خدا رہا مربانی کریں میری زندگی کا خیال کریں مجھے نوٹوں سے نہیں مجھے آپ کی محبت والے وارڈ سے بڑی محبت ہے اور مجھے یہی چاہیے اور یہی میرا سرمایہ ہے توجہ کرنا عقیدتوں کے باب میں عقیدتوں کے باب میں عقیدتوں کے باب میں کے دین کے نساب میں عقیدتوں کے باب میں کے دین کے نساب میں نظر میں یا حجاب میں نظر میں یا حجاب میں میرے تو ہر حساب میں انہی کے بیڑے پار ہیں جو کہتے بار بار ہیں حک چار یار ہیں حک چار یار ہیں شیرِ خدا فاتہِ خیبر شہرِ بطول باباِ حسنینِ کریمین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ بتائیں کہ کس کس کو اپنے پیر مولا علی قیامت کی خوشی ہے درہ ہاتھ اٹھائے جتنا اونچہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں جشن والے کلام سے پہلے کہہ دیں لاؤ جی ٹھیک ہو گیا ایک نعرہ حیدری بھی آپ لگا دیں میں کلام شروع کروں لاؤ جی شیر کلام سنیے نعرے لاؤ جشن بناو مولا حیدر آگئے نے نعرے لاؤ جشن بناو مولا حیدر آگئے نے ہاتھ اٹھائو ہاتھ اٹھائو مولا حیدر آگئے نے نعرے لاؤ جشن بناو کہ دریاں گئے میں مارے لاؤ، چشن مناؤ معلہ، بلالہ،،پنے آنے نعبِ علیبِ نقمِن کاؤ معلہ ہی دریاں گئے میں مارے لاؤ، چشن مناؤ معلہ، بلالہ،ہی دریاں گئے میں مولا علی کا کلام ہر بندہ تھوڑی سون سکتا ہے ہر بندہ تھوڑی سون سکتا ہے اللہ پاک سلامت رکھے ایڈا وڈا نعرہ اور ایڈا وڈا جشن اور بندہ اٹھ کے چلا جائے بڑی تکریف علی کل لے لیکن میں ادھر نہیں ایڈر بھی اکھنے ایشے دھون لانا کاندھ کابیدی ہو گئی چاہ کاندھ کابیدی ہو گئی چاہ جگتے آگئے مولا پاکے کاندھ کابیدی ہو گئی چاہ ہاتھ پورا اٹھا کے نہ بولن نقابہ چھڑ دیں گا چھڑتے دل علی ہوئے میں نے کہا کاندھ کابیدی ہو گئی جاہ کے جگتے آگئے مولا پاکے چکیا خود شاہِ لولا کے منکر سر کے ہو گئے کھا کے رن کے نعرہ حیدری لاؤ مولا حیدر آگے نے نعرے لاؤ تشن مناؤ مولا حیدر آگے نے نعرے لاؤ تشن مناؤ مولا حیدر آگے نے اس کلام دے اشار نے بھائی کنے وقت تھوڑا ہے وقت اگر ہندہ تو میں تو انہوں ایک ہی پڑھ رہے ہیں توجہ کرنا اور کسے تے روب جمعوے اور کسے تے روب جمعوے سانو نائے آنڈ راوے اور کسے تے روب جمعوے سانو نائے آنڈ راوے راوچ روڑے ناٹ کاوے راوچ روڑے ناٹ کاوے سانو نائے اکھیاں بکھاوے مشکل نوے گل سمجھاؤ کیبلہ نا دعوت دیں اور جڑے جملے تھے آپ خوش ہوئے ہیں میرا دل کر رہے ہیں گرا بھی کر دیں وہاں کاکہ آپ بھیر ساری دعا دیں دورے حاضر دیں اے میرا شیر بہت ضروری ہے پڑھنا کی علی کے عشق کا قلب سے جذبہ نہ جا سکا سنے آن شیر کریں اسے کہتے ہیں کامران فاروق علی کے عشق کا قلب سے جذبہ نہ جا سکا اب تک علی کے ذکر کو روکا نہ جا سکا اب تک علی کے ذکر کو روکا نہ جا سکا اب تک علی کے ذکر کو روکا نہ جا سکا نام علی کو سمجھے گا کیا کوئی اب تک علی کی عین کو سمجھانا جا سکا میں نعرہ لکھاؤں گا آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر رہا کے کہنا ہے حیدر کیا کہنا ہے میں شاہ جی کے سامنے آپ کے بابا کا ذکر کر رہا ہوں اور ان کا دامن پکڑ کے آپ کو کہہ رہا ہوں جنہیں نہیں کہنا حیدر ہو جاوے اوہ در جنہیں کہنا حیدر اوہ بوے حیدر ہاتھ اٹھا کے لہرا کے جنہا حیدر آکے اللہ کرے اس وقت تک موت ہی نہ آئے جدو تک حیدر کار پھیرا نہ پا جائے ہاتھ اٹھا کے لہرا کے ایک آواز آئے کہا جنہا حیدر ساڑا مان ترانے اچھی آواز رہا ہے ساڑا مان ترانے ساڑا مان ترانے دین دا دین ایمانے آیت پڑ مباحلے بھالی آیت پڑ مباحلے بھالی پاک نبی دی جانے پتر وارے یاردناتوں آئے آئے پتر وارے یاردناتوں عشق داؤ سلطانے عشق داؤ سلطانے عشق داؤ سلطانے کربل وچ مسلے ڈاوے کربل دی آزانے مومن کون منافق کونے دو ماں دا میزانے دو ماں دا میزانے پانچ تن پاک نوارس آٹھے پانچ تن پاک نوارس آٹھے میں رفتار نہ لے جملہ پڑھ دے اچھے تک پہنچنا پانچ تن پاک نوارس آٹھے تسی بیل کو ریسٹ کرنا ہے میں نے توڑا بڑا خیال ہے میں نے توڑا بڑا خیال ہے تسی ہن تک بڑا ظہر لائے میں خود زور لانا اچھے تک آنا جدو میں کھوانا پانچ تن پاک نوارس آٹھے اوہ دو تسی تیاری پکڑنی ہے میں نے کی اچھے پڑے نال لے پھانیاں میں مقابلہ کرنا ہے تیری آواز یاد ہے یا میری تُو اچھا حیدر کرنا ہے یا پڑے پیر دا نارا میں اچھا لانا حیدر میں کرنا ہاتھ میں اچھا اچھانا تسی مقابلہ کرنا ہے بارہ دفعہ جدو ہاتھ اینج کرنا اوہ دو تسی بارہ دفعہ حیدر حیدر کرنا ہے آپ پر رل کے جناب عثمان قادری صاحب دی حادری شروع توجہ سادہ مان ترانے حیدر جنادہ کل موبائل لے اپنی لائٹ مولا علی در ذکر واسطے آن کر سکتے ہو تو موبائل بھی لائٹ آن کر کے فضاچ بلند کر کے لہرہ کے حیدر حیدر کرنا ہے حسین مندر کیمرج کہہ دو جائے گا سادہ مان ترانے حیدر دین تدین ایمان حیدر آیت پڑھ مبائلے والی آیت پڑھ مبائلے والی پاک نبی دی چانے حیدر تو مومن کون منافق کون دو مان دا میزان حیدر دو مان دا میزان حیدر کربل وچ مسلے ڈاوے کربل دی آزان حیدر کربل دی آزان حیدر کربل دی آزان حیدر پتر وارے گار دناتوں عشق داؤ سلطان حیدر عثمان بھائی دھیر ساری دعا تیار ہو جاؤ سارے پنٹن پاک نبار ساٹھے پنٹن پاک نبار ساٹھے ساٹھا دین ایمان حیدر ہیدر مجھے رہی تو پچھلے علیدی دلیری دلیری تو پچھلے علیدِ ذکرے جے سینہ میڈھڑا جا کانے چے گال بڑیری تو پچھلے نعرہِ حیدری 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 صاحب حیدیم شید صاحب اللہ باپ کا بہت شکریہ مین اصغر صاحب شہداد بشید صاحب کاش بشید صاحب سبا باپ کا سبا قادی صاحب سمیمِ قلب سے شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے میری اوقات میری بسات سے بڑھ کر مجھے پیار دیا آپ سب کے لئے دعا اللہ کی چوکیں آباد ودنائیں حضور کے ذکر میں بولنے والی صحابہ کے ذکر میں بولنے والی مولا علی پاک اہلِ بہتِ اطحار کے ذکر میں بولنے والی زبان یہ دوہزار اکیس میں مل جانا رب کا بہت بڑا کرم ہے اللہ یہ کرم صدا جنگی لکھے التماس گزار میرے بڑے بھائی محبتوں کے صفیر محروف سنہ خانِ مصطفیٰ شروع سے لے کر اب تک محبت کا دامن عطا کر کے ساتھ ساتھ لاکر یہاں لاکھڑا کیا اللہ پاک آپ کو مکمل صحت کے ساتھ سلامت رکھے ہمیشہ کربلا کی کاری کی نگاہ میں رکھے ہمیشہ قدم قدم پر آپ کی آپ کے اہلے خانہ کی آپ کے بچوں کی میرا مالک خیر فرمائے التماس گزار فخر سنہ خان پاکستان سپا سلارِ غلامانِ حسان میری مراد محترم مقام عزت ماب جنابِ حافظ محمد عثمان قادری صاحب آفتاتہ نگر لاہور دست بست آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنے وقصوص انداز کے ساتھ اشاکانِ رسول کو تڑپا دیجئے اور جو جدہ تک پہنچے ہیں انہیں مکہ کراس کر کے مدینہ تک پہنچا دیجئے استقبال کریں نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری نعرہِ غوثیہ میرے آقا جیسا میرے آقا جیسا سنے آقا جیسا مٹھے مدنی جیسا مٹھے مدنی جیسا فقیرانہ ہے صدا کر چلے صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے میری آنکھوں کی تلاش بس اتنی ہے یا رسول اللہ آخری سانس سے پہلے آپ کا دیدار ہو جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آقا کے حکم سے ہوتی ہے حاضری حاضری شروع کرتے ہیں حافظ محمد عثمان قادر